بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوپر میت سیریز کے اندر آپ کو ونس اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ 22 اپیسوڈز آج ڈسکس کریں گے تو کل والی اپیسوڈ کے اندر ہم کیا دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ موڈولرز کی پروپرٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے اب وہ کنٹیڈیوڈ ڈسکشن ہے یہاں پر بھی میں کچھ پروپرٹیز کو ڈسکس کروں گا لیکن آج پھر سے کچھ پروپرٹیز کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے لیکن اس کو میں تھرڈ اپیسوڈ میں نہیں لے کے جاؤں گا بلکہ میں ان پروپرٹیز کو یہ کہوں گا کہ ان کو آپ نے خود سے کرنا ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا اچھا ہمارے پاس فیفت پروپرٹی یہ ہے کہ اگر آپ زیون کو زی ٹو سے ملٹیپلائی کریں پہلے آپ کیا کریں ملٹیپلیکیشن کلیں جو آنسر آئے گا اس کو آپ کیا کریں گے موڈ لے لیں گے یہ برابر ہوگا کہ اگر آپ پہلے زی کا موڈ لے لیں اور زی ٹو کا موڈ لے لیں جو موڈ کا آنسر آئے گا ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں the modulus of a product is the product of the moduli moduli basically ایک plural term ہے اور یہ singular term ہے یہ جب زیادہ کے لیے use کریں گے تو ہم moduli use کریں گے اور اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ property واقعی satisfy کرتی ہے تو ہم اس کو بہت ہی آسان اس طریقے سے اس کو کرنا ہی کوشش کرتے ہیں کہ z1.z2 کا جو mod ہے اس کا scare پہلے میں آپ کو scare کے حوالے سے ہی بات prove کروں گا تو پھر ہم کیونکہ scare کے حوالے سے ہی تھوڑی سی آسان ہے اس کو scare ہم بعد میں ختم کر دیں گے تو hence یہ والی property prove ہو جائے گی اسی چیز کو میں اگر scare کر دوں دونوں سائیڈوں پر اس سائیڈ کا بھی scare ہو جائے گا اور ادھر دونوں چیزوں کا scare ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا تو دیکھتے ہیں z1.z2 کا اگر scare ہو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ کیا سمجھ لیں پوری چیز کو آپ اس کو z1 سمجھ رہے ہیں اس کو z2 سمجھ رہے ہیں اور اگر اس کا scare ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z1.z2 اور z1.z2 ایک کا conjugate ہو جاتا ہے یہ ہم نے ابھی previous episode میں یعنی کہ کل والی episode میں ایک property discuss کی تھی کہ z.z کا mod is equals to z scare سمجھ لیں کہ یہ پوری چیز جو بھی ہے نا یہ پوری چیز یہ z ہے ایک ہی چیز ہے z اگر اس کا scare ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ z پوری چیز کو z اور ادھر بھی پوری چیز کو z پر اس کا mod ٹھیک ہے تو یہاں پر z کیا ہے z1.z2 یہاں پر بھی z1.z2 یہاں پر بھی z1.z2 یہاں پر یہ z ویسے ہی ہے اور یہاں پر z کا mod اگر یہ چیز کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر آ جائیں اس لائن میں اسی چیز کو دوبارہ سے لکھا ہے z1.z2 z1.z2 کا mod is equals to یہاں پر z1.z2 تو ویسے ہی آ گیا اب جب اس کا یہاں پر سوری conjugate ہے میں mod کہی جا رہا ہوں یہ سوری یہ conjugate ہے یہ جو conjugate کو جب ہم separate کر سکتے ہیں اب یہ ہم conjugate کو پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ conjugate separate ہو جاتا ہے اگر دو چیزوں کو اوپر conjugate ہو تو وہ conjugate دونوں چیزوں کے اوپر الگ الگ ہو جاتا ہے یہ ہم نے کس اپیسوڈ میں پروف کیا ہو ہے اپیسوڈ نمبر 14 میں ہم نے یہ پروف کیا ہو ہے کہ اگر کسی پوری چیز کا model تو الگ الگ ہو سکتا ہے اب ہم اسی چیز سے آگے discussion یہاں پر لے آتے ہیں z1.z2 اور z1.z2 الگ الگ ہو چکا ہے اس سے next کیا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح سے کوئی چیز multiply ہو رہی ہو کہ اگر z1 ہے اور z2 ہے یہاں پر z1 اور z2 یعنی کہ دو چیزیں یہاں پر ہیں اور وہی دو چیزیں یہاں پر ہیں یا نہیں بھی وہ دونوں چیزیں تو یہ multiplication کا rule ہے کہ ہم ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے یہ z1 ہے اور یہاں پر z1 اس کا اٹھا کے ادھر کر دیا اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z1 کو میں نے ایک طرف کر لیا اور z1 کے mod کو بھی conjugate کو بھی ایک طرف کر لیا دوسری طرف میں نے z2 کو ادھر لے آیا کیونکہ یہاں پر z2 کا conjugate already موجود تھا z1 والی terms ایک طرف کر لی z2 والی terms ایک طرف کر لی let's suppose میرے پاس ان چیزوں کے z1 کو میں 2 کہہ دیتا ہوں z1 z2 کو میں 1 کہہ دیتا ہوں z1 کو میں 2 کہہ دیتا ہوں z1 کے conjugate کو میں 3 کہہ دیتا ہوں z2 کے conjugate کو میں 2 کہہ دیتا ہوں تو اگر ایسے کوئی یہ سمجھانے کے لئے جس ایک زیمپل دی کیسا ہو سکتا ہے let's suppose میں ان کی پوزیشن آپس میں چینج بھی کر دوں دو چیزوں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں let's suppose میں ان کی پوزیشن چینج کر دیتا ہوں یہ 3 یہاں پر آگیا یہ 1 وہاں پر چلا گئے لیں 3 وہاں پر آگیا 1 وہاں پر چلا گیا multiply کر لیں 3 into 2 6 1 into 2 2 اور 6 into 2 12 اگر یہ یہاں پر آجائے تو 2 into نہ بھی چینج کریں تو 2 into 1 2 3 into 2 6 6 into 2 12 تو یہ answer ایک ہی رہے گا تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی ایسی چیز نہیں کی کہ جو کوئی different ہے یا کوئی ہم نے ایسی بات کر دی تو اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ z1 dot z1 کا conjugate z2 dot z2 کا conjugate یہ ہم نے یہ term بنا لی ہے اب z1 dot z1 کا conjugate جو ہے اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ z1 کا mod کا square یعنی کہ اگر کوئی چیز اس کے conjugate سے multiply کر دی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے اسی چیز کا square ہوتا ہے یہ property اب نے ابھی کل episode میں 21 previous episode ہے اس کی fourth property جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے دھیان سے یاد رکھنی ہے وہ کیا تھی کہ z1 کو اگر اس کے conjugate سے multiply کیا جائے تو وہ z1 یعنی کہ جو وہ term ہے اس کا mod کا square کے برابر ہوتی ہے یہ previous example جو ہم نے last previous episode میں discuss کی ہے اسی طرح یہاں پر یہ z2 کا conjugate کا square بن جائے گا تو اگر اب ہم اس چیز کو prove کر دیا hence if z1 dot z2 کا square جو ہم نے یہاں پر شروع کی تھی بات یہ یہ ساری یہاں سے کہ z1 dot z2 کے mod کا جو square ہے وہ برابر ہے z1 کے mod کا square اور z1 2 اگر ہم دونوں سائد ہر طرف سے scales ختم کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا z1 dot z2 کے mod is equal to z1 کا mod and z2 یہ ختم کرنے کیسے ختم کی ہے scale root لے لیا دونوں سائد اگر نہ بھی کریں تو simple rule ہے کہ یہاں پر ہر طرف سے scale ختم کر دیا جائیں تو of ہمیشہ کم ہوگا answer اگر آپ پہلے ان کو add کریں اور then اس کا model لیں اور یہ کس سے کم ہوگا یہ کم ہوگا اگر آپ z1 کا model لیں اور z2 کا model لیں پہلے model لیں then ان کو add کر لیں کیونکہ some time یہ answer negative میں بھی ہوتا ہے تو model تو positive ہو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا کہ برابر بھی ہو سکتا ہے less than or equal to اچھا 7th property کہ اگر آپ inverse لیں اور وہ برابر ہوگا پہلے inverse لیں پھر model لیں پھر model لیں تو یہ بس zero نہ ہو اس کے اندر یہ property اسی طرح چیز کے نیچے zero آجائے تو undefined ہو جاتا اس لئے denominator میں کبھی zero نہیں ہونا چاہیے اس لئے properties جب بھی بنتی ہیں ہم ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں denominator نہ zero اسی طرح 9th property مہر پاس z1 کا model minus z2 کا model less than ہوتا ہے یا equal z1 minus z2 less than ہو properties میں آپ نے دیکھ لینا ہے اور یہاں پر super match series کا جو یہ والی property ہے اس کو بھی ہم close کرتے ہیں ٹائم پہلے ہی بہت